اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انڈوں کے ہلوے کی ریسپی شیئر کروں گی آپ پیسے ٹرائے کریں اور لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور ریلیٹیف کے ساتھ شیئر کریں اس کے لیے میں آپ کو انگلیڈینز دکھا رہتی ہوں پہلے میں یہاں پہ چار انڈے یوز کر رہی ہوں ون کپ آف کوکنگ آئل ون کپ آف ڈرائے ملک کوئی بھی ڈرائے ملک آپ یوز کر سکتے ہیں اور ہاف کپ سے زیادہ چینی اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں دو الائچی کے دانے سب سے پہلے میں یہاں پہ گرینڈل لوں گی اور اس کے اندر انڈے ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ چینی ایڈ کر دیں گے ہم انڈے اور چینی کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا اب میں اسے الگ سے ایک بال بھی نکال لوں گی اور بال سے نکال لے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈرائے ملک ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اب ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈرائے ملک ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لگاتار اسے مکس کرنا دھیان رکھیں کہ اس کے اندر گھلی نہیں بنے دیکھیں سارا میں نے اس میں ڈرائے ملک ایٹ کردیا ہے اسے مکس کرتی رہی ہوں اسے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے کہ دیکھیں اس میں ذرا بھی گھٹھی نہیں ہے اب میں کڑا ہی لوں گی اس کے اندر میں کوکنگ ویلائٹ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں الائچی کے دانے ہیٹ کر دوں گی کی گھوئل میں میں نے یہ دیکھیں الائچی ڈالی تھی اسے میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے پورا ہیلا ہے لگا تھا ہم نے اس کا چمچہ ہلا پہ رہنا ہے میں لگا تھا اس کا چمچہ ہلا رہی ہوں اب ہم اس کے اندر بڑھام ایٹ کر دیں گے ہائی فلیم پہ میں نے کوکنگ ویل گرم کیا تھا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے نیچے لوگ فلیم کر دی تھی دیکھیں اس کے سائیڈوں سے گی چھوٹنا شروع ہو گیا ہے یہ تقریباً بن کے تیار ہے میں اسے تھوڑا سا اور بھون لوں گی فلیم میں نے اس کے لیچے اب میڈیوم کر دی ہے اسے اچھے سے میں نے بھون لیا ہے تقریباً دس منٹ میں میں نے اسے بنایا ہے اب میں اس کے نیچے فلیم بن کر دوں گی اور اسے الگ سے سرونگ باول میں نکال لوں گی ہلوہ بن کے تیار ہے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ اسے ٹرائے کریں آپ کو پھر سند آئے گی اور پھر اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنے ریلی ٹیپس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ